ہماس چھوٹا سا حصہ رہ گئے ہماس کے بعد چھوٹا سا حصہ رہ گئے غزہ کی پٹی پرے فلسطین کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ٹھیک ہے اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں پورے فلسطین کے اوپر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے صرف غزہ کی پٹی رہا چکا ہے اب اس نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے تھرڈ ٹیمپل بنانے سے پہلے اس کو پتہ ہے کہ جیسے ہی میں نے تھرڈ ٹیمپل بنایا سب سے پہلے مضامت دونی ہے میرے ہمسائی کی طرف سے ہمسائی اس کا کون ہے یہی غزہ کی پٹی کی طرف سے اس کے بعد لبنان کی طرف سے اس کے بعد جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ سارے عراق جنگ لکلئر کر سکتا ہے جو اس کے دشمنیں اثری ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ان کو تباہ کیا نا ان عرب ملکوں کو اور ایک عرب وار بھی ہو چکی ہے جس کے اندر اسرائیل کامیاب ہو گیا تھا امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ حماس نے یہ حملہ کیوں کیا پہلی بات تو یہ کہ جو سعودی عربیہ اس کی قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں امریکہ کے ساتھ اور یہ معاہدہ ہونے لگا تھا میں نے جس معاہدے کا ذکر کیا اس کو پتا چل سکا تھا کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو فلسطین ایشو تو ویسے پیچھے ہو جائے گا سعودی عربیہ کی سپورٹ تو ویسے ختم ہو جانی ہے اس کے بعد کون مسلم امت کے اندر سے اٹھ کے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا اور فلسطین کے حق میں بولے گا یعنی فلسطینیوں کا سعودہ ہو رہا تھا ایک قسم کا اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ انڈیا سعودی عربیہ اسرائیل سے ہوتا ہوا ایک روٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان چائنہ کوریڈور جیسا ہے کوریڈور بننے جا رہا تھا جو کہ انڈیا سے تجارت کو شروع کرتا اور ٹریڈ ہوتے ہوتے سعودی عربیہ سے گزرتی سعودی عربیہ سے ہوتی ہوئی اسرائیل اور اسرائیل سے پورے یورپ کے اندر جاتی پورے یورپ کے اندر وہ ٹریڈ جاتی اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگر ان کی آپس میں قربتیں بڑھ جاتی تو یہ فلسطین کا اگر اسرائیل کو اس طرح سے ایسیپٹ کر لیا جاتا پوری دنیا کے اندر اس طرح سے ٹریڈ چلنے لگ جاتی اور اسرائیل کو ایسیپٹ کر لیا جاتا اس کے وجود کو تو پھر تو فلسطین تو بالکل ہی بیٹ پر ہو گیا تھا اس کا تو وجود ہی ختم ہو گیا تھا اور دنیا نے اس کو ریکنگائز کر کے اس کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی تھی تو غزہ تو ویسے ہی اپنے آخری سانسے لے رہا تھا اب یعنی یا تو غزہ نے بچنا تھا فلسطین نے یا پھر اسرائیل نے اپنا ویسے اس کو قبضہ لینا تھا کچھ ہی ٹائم کے بعد تو حماس نے یہ سوچا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے تو بچنا ویسے بھی نہیں ہے تو میں کیوں نائس یہ جو بے حص ہماری مسلمان امت سو رہی ہے اس کو جگاتا تو جاؤں اور وہ سب سے بڑی بات کہ جو ہمارے بے حص قسم کے حکمران بیٹھے ہیں جو اوپر اوپر سے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے وہ ہپوکرٹ ہیں یعنی اندر سے وہ منافق ہیں وہ حقیقت نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس اٹیک کے بعد ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی پوری دنیا ان کی طرف دیکھے گی کہ بھائی تمہارے مسلمان بھائیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے کوئی جواب دو تم وہاں ٹریڈ کر رہے ہو اور ادھر تمہارے فلسطینیوں کو وہاں کچلا جا رہا ہے ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تم ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہو اسرائیل کے ساتھ یہ چیز ایکسپوز ہو جائے گی اب اس موقع پر ہر بندہ کھل کر سامنے آئے گا ہر ملک کھل کر سامنے آئے گا ہر لیڈر کھل کر سامنے آئے گا کہ وہ واقعی اوپر اوپر سے کرنیم کرتا تھا سارا اسرائیل کو یا پھر وہ حقیقت میں وہ واقعی ایسا کرنا بھی چاہتا ہے یا وہ اسرائیلیوں کے وجود کا سودہ تو نہیں کر کے بیٹھا یہ چیز حماس نے پوری دنیا کے سامنے لانی ہے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا اور یہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ حماس کو پتا تھا کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد جب اسرائیل نے تھرڈ ٹیمبل کی تیاریاں کرنی ہے وہ کوئی نے کوئی بہانہ ڈونڈ رہا ہے اسرائیل کوئی نے کوئی بہانہ ڈونڈ رہا ہے جیسے اس کو وہ بہانہ ملا اس نے تھرڈ ٹیمبل کی تیاریاں شروع کرنی ہے جیسا کہ لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ میں سے کافی لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ جب میں نے کہا تھا کہ ایک سے ڈیڑھ سال ورڈ وال 3 کے اندر باقی ہے آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آخر میں حماس کے غزہ کے پاس آخری ایک اپنی پوش رہ گئی ہے جس کو وہ حملے کے لئے استعمال کرے گا تو اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو جانی ہے آپ اس ٹیم حالات دیکھ لیں امریکہ فرانس یوکے کنڈیم کی ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کے وجود کے اوپر تو سب نے مل کر کنڈیم کی ہے چائنا پاکستان ریشیا انہوں نے بھی کنڈیم کی ہے کہ وائلنس کو ختم کرو اور پیس کے ساتھ اس معاہدہ کو ایک معاہدہ لے کر اس چیز کو ختم کرو آپس میں دیکھیں اب اس سے ہوگا کیا اب اگر حماس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے آخر کوئی تو مسلمان امت کا لیڈر ہوگا جو کھل کر سامنے آئے گا اس کی سپورٹ میں آئے گا مثال کے طور پر ابھی آپ مثال لے لیں عراق نے کہا ہے عراق کی فوج نے میسیج دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی آرمی کو بھیج رہے ہیں وہاں پر لبنان جو کہ سب سے بڑا دشمن ہے لبنان کو تباہ کیا ہے اسرائیل نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے آپ دیکھ لیں کہ لبنان نے وہاں سے راکٹ فائر کرنا شروع کر دی ہے اسرائیل کے طرف اور اس کے بعد جو باقی بھی مسلم امت کے لیڈر ہیں اگر وہ مل کر صرف باتیں کرنے کے بجائے جیسا پاکستان نے صرف باتیں کیا کہ اس کو پیس کے طرف لے کر جائیں اس حملے کو ختم کریں اگر صرف باتیں کرنے کے بجائے مسلمان امت اکٹھی ہو گئی اور پریکٹیکلی طور پر اس نے جا کے اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ خبردار ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم پریکٹیکلی طور پر اپنی آرمی کو بھیج رہے ہیں امیونیشن کے ساتھ اور اپنی پوری آرمی کو اسلے کے ساتھ وہاں بھیج رہے ہیں اتار رہے ہیں تو پھر تو بھائی ورلڈ وار 3 تو پکی ہے کیونکہ جو اسرائیل کے جو سپورٹر ہیں ملک امریکہ فرانس جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اگر اس کی سپورٹ میں آتے ہیں تو بھائی دو بلوک دنیا میں بنیں گے دونوں بلوک آپس میں لڑنا شروع کریں گے ایک دوسرے کی سپورٹ میں آئے گا اور اس طرح سے ورلڈ وار 3 سٹارڈ ہو جانی ہے دیکھیں میں زمینی حقائق کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں کہ اس وقت حالات یہ لگ رہے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو اور یہ ظلم و ستم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حالات جو ہیں وہ انڈ ٹائمز کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ ساری وہ پروفیسیز پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اسرائیل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ بچیا کو بقیدہ قربان کرنے کی تیاری کی جاری ہے تھرڈ ٹیمبل بننے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ورلڈ وار 3 کی پیشنگ ہوئی تھی تو آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں اور اسے حیران نہ ہو بلکہ آپ کو تو کہنا چاہیے کہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے ہماری زندگی کے انترہ ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آخری پیشنگ ہوئی ہیں پوری ہو رہی ہیں ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں اگر آپ صرف دکھی دل سے یہ سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے حالات تو نہیں بدلنے لگے زمینی حقائق تو نہیں بدلنے لگے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان امت اس کا کیا رسپانس کرتی ہے